واسکوڈے گاما 1479 میں پرتگال میں پیدا ہوا اور 1524 میں کوچی ہندوستان میں وفات پا گیا حیرت انگیز بات ہے کہ اس زمانے میں یورپی حکمران اپنے ملک سے باہر ڈکیتی کو جائز سمجھتے تھے واسکوڈے گاما کی ہندوستان تک بحری راستے کی دریافت کے بعد تقریباً 100 سالوں تک پرتگالیوں کو مشرق کے ساتھ مسالوں کی تجارت پر برطری حاصل رہی اس کے بعد یورپ کی دوسری اقوام نے بھی اس تجارت میں پرتگالیوں کی منوپلی کو للکارنا شروع کر دیا مغرب میں ایک سیاہ اور محقق کے طور پر جانے والے واسکوڈے گاما کو ہندوستان کے علاوہ ایشیای ریجنز اور افریقہ میں ایک پرتگالی بحری قضاق کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے یورپ سے جنوبی افریقہ کے گرد گھوم کر ہندوستان تک بحری راستہ تو دریافت کیا لیکن مہمجوئی اور تجارت کی ایک نئی دنیا کھولنے کے ساتھ ساتھ لوٹ مار بھی کی لیکن یہ لوٹ مار صرف خزانوں یا پیسوں کی نہیں تھی تو پھر وہ کیا تھا جو واسکوڈے گاما نے لوٹا اور اسے تاریخ آج تک ایک لوٹیرے کے نام سے ہی کیوں جانتی ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدی ناظرین واسکوڈے گاما کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک سیاہ کا تصور اُبھرتا ہے جبکہ ایسا سچ نہیں ہے واسکوڈے گاما سیاہ تو نہیں لیکن تاریخ میں سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے آج بھی جانا جاتا ہے بنیادی طور پر یہ ایک ملہ تھا بلا کی ذہانت، قائدانہ صلاحیتیں، مہم جوئی اور جنگ جوانہ آدات کے باعث ایک بحری قضاق کی شہرت رکھتا تھا پندروی صدی میں یورپ میں مسالے جن میں کالی مرچ اور دارچینی سرے فیرس تھے سونے کے بھاؤ بکتے تھے اور ان سب اشیاء کا گڑھ ہندوستان ہوا کرتا تھا یورپی اقوام عام طور پر بحیرہ روم کے راستے اسکندریہ اور دیگر مشرقی بندرگاہوں پر پہنچتے تھے جہاں زیادہ تر عرب تاجر یہ اشیاء خریدتے تھے لیکن بحیرہ روم میں ترکوں کے طاقتور بحری بیڑے کے سبب یہ راستہ مغربی اقوام کے لیے پرخطر ہوتا چلا گیا جس پر یورپ کے حکمرانوں نے ہندوستان کے براہ راست راستے کی تلاش کے بارے میں سنجیدگی سے کوششیں شروع کر دی یہ وہی زمانہ تھا جب سپین کے کولمبس نے ترکوں سے بچتے بچتے امریکہ تریافت کر لیا تھا سنانچہ پرتگالی حکمرانوں نے ایک تجربہ کار ملہ واسکوڈے گاما کی صلاحیتوں کو بھاپتے ہوئے چار جہاز دے کر ہندوستان کا سہل اور چھوٹا راستہ تلاش کرنے کی مہم پر روانہ کیا ساو گیبریل نامی جہاز کا کپتان واسکوڈے گاما تھا جبکہ ایک جہاز کا کپتان اس کا بھائی پاوکو تیسرے جہاز کا کپتان نکولاو کوئلو جبکہ چوتھے جہاز کے نام کے بارے میں تاریخ کی کتابیں خاموش ہیں واسکوڈے گاما کو ہندوستان کے سفر کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ سوال اکثر ذہنوں میں اُبھرتا ہے کہ آخر ایسا کیا تھا کہ یورپ کے ملک پرتگال کے حکمرانوں پر دور دراز کے ایک ملک ہندوستان پہنچنے کی دھن سوار تھی اس سوال کا جواب اتنا غیر متوقع ہے کہ شاید بہت سوں کو یقین تک نہ آئے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ چونکہ مسالہ جات جیسا کہ کالی مرچ دارچینی لونگ اور الائچی وغیرہ صدیوں تک یورپ کے لیے ایک نایاب اور بیش قیمت اشیاء کا درجہ رکھتی تھی تاہم پانک سو سال پہلے تک اسے بیچنے اور اس سے دولت کمانے والے صرف عرب تاجر ہوا کرتے تھے اور یہ راز کہ کالی مرچ اور دیگر مسالہ جات کی پیداوار کہاں ہوتی ہے اور اس کی اصل منڈی کہاں ہے صرف عرب ہی جانتے تھے پندروی صدی میں ریاست کیرالہ کے لیے کالی مرچ کو وہی مقام حاصل تھا جو آج کے دور میں خلیجی ریاستوں کے لیے تیل کو حاصل ہے چنانچہ ایک عرصے تک عربوں نے پوری دنیا خصوصاً یورپ سے اس راز کو چھپا کر رکھا ہوا تھا جبکہ یورپ ہی اس زمانے میں ان مسالہ جات کا سب سے بڑا خریدار ہوا کرتا تھا یہ راز جان لینے کے بعد کہ مسالوں کا مرکز ہندوستان ہے 1497 میں پرتگال کے بادشاہ مانویل نے اپنے سب سے ماہر سمندری جہازران واسکوڈے گاما کو کالی مرچ کا مرکز تلاش کرنے کا کام سوپا واسکوڈے گاما کی قیادت میں چار جہازوں کا قافلہ افریقہ کا چکر کاٹ کر کینیا کی بندرگاہ مالندی پہنچا جہاں اسے ہندی تاجر اور ملاح نظر آئے اور ان میں سے ایک ملاح کو اغوا کر کے یہ اپنے ساتھ ہندوستان لے جانے میں کامیاب ہو گیا جس سے اس کی مشکل بہت حد تک آسان ہو گئی تقریباً ایک سال کے طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد یہ بیس مئی 1498 کا دن تھا جب واسکوڈے گاما بارہ ہزار میل کا سفر تیہ کر کے ہندوستان کی ریاست مالابار جس کا موجودہ نام کیرالہ ہے کہ شہر کالی کٹ کے ساحل پر اترا یہ طویل بحری سفر میں موزمبیق موجودہ کینیا سے ہوتا ہوا ہندوستان پہنچا تھا اس کٹھن سفر کے دوران اس کے بحری فلیٹ کے اکثر لوگ بار بار موت کے موز سے بچتے رہے اس طویل سفر میں انہیں اکثر و بیشتر بلند و بالا سمندری لہروں سے نبرد آزمہ بھی ہونا پڑا فراک کی کمی کا سامنا تو اکثر انہیں درپیش رہا جسے وہ پاس سے گزرتے جہازوں کو لوٹ کر یا کسی قریبی بندرگاہ کی شہری آبادی پر دھاوا بول کر پورا کرتے رہے اس طویل سفر کے دوران اسے اکثر اپنے ساتھیوں سے بیماری کے حملوں یا بے رہم سمندری توفانی لہروں کی وجہ سے ہاتھ بھی دھونا پڑے کالی کٹ تک پہنچنے میں کینیا سے اسے 23 دن لگے جبکہ واپسی پر یہی سفر ہوا کے مخالف سمت ہونے کے باعث 132 دن میں تیہ کیا کالی کٹ کے ہندو راجہ ساموتری نے واسکوڑے گاما کی خوب آو بھگت کی لیکن درباری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس وقت کی روایات کے مطابق واسکوڑے گاما نے راجہ کو توفے میں سونے اور جواہرات کی جگہ چار ارغوانی چوہے چھے ٹوپیاں چار مونگے کی شاخیں سات دھاتی برتن ایک صندوق شکر کا خردنی تیل اور ایک ڈرم شہد شاہی توفے کے طور پر پیش کیے جو کسی طور بھی ایک سلطنت کے حکمران کے شاہیہ نشان نہ تھے راجہ ساموتری ایک زیرک اور ذہین حکمران تھا اس نے واسکوڑے گاما کو شاہی قاسد ماننے سے انکار کر دیا اس لیے جب واسکوڑے گاما نے راجہ سے واپس جانے کی اجازت چاہی اور ساتھ ہی یہ مطالبہ کیا کہ نابکنے والے سامان کی رکھوالی کے لیے اسے اپنا ایک نمائندہ یہاں چھوڑنے کی اجازت دی جائے تو راجہ یہ بات نہ مانا بلکہ راجہ نے بگ جانے والے سامان پر دوسرے تاجروں کی طرح اسے بھی ٹیکس ادا کرنے کا کہا جو عام طور پر سونے کی شکل میں ہوا کرتا تھا راجہ سے اس کے مذاکرات ناکام ہو گئے چنانچہ واپسی پر اس نے کالی کٹ پر بمباری گر دی اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا چونکہ یہاں رہ کر وہ ہندوستانی سستے مسالوں کا ایک زخیرہ جمع کر چکا تھا جسے وہ یورپ لے جا کر سونے کے بھاؤ بیج کر خوب منافق کمانا چاہتا تھا لہٰذا وہ ہندوستان سے مسالے اور دیگر سامان جو وہ اپنے ساتھ یورپ لے گیا تھا وہ اس بحری مہم کے کل خرچے سے ساٹھ گناہ زیادہ مالیت کے تھے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ واسکوڑے گاما ٹیکس کیا دیتا الٹا جاتے جاتے سولہ مقامی باشندوں کو غلام بنا کر ساتھ لے گیا واپسی پر مالندی ان کا پہلا پڑاؤ تھا لیکن یہاں تک پہنچتے پہنچتے واسکوڑے گاما کے عملے کے نصف سے زائد لوگ بیماریوں سے لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار چکے تھے ایک جہاز طوفان کی شدت سے برباد ہو گیا تھا عملے کی کمی پیدا ہو گئی چنانچہ چارو ناچار واسکوڑے گاما کو اپنا ایک جہاز مالندی چھوڑنا پڑا لگ بھگ دو سال بعد دس جولائی ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد یہ پرتگالی بیڑا لزبن واپس پہنچا تو ایک سو ستر کے عملے میں سے صرف چون آدمی واپس لوٹ سکے تھے لیکن اس قافلے کے ساتھ واسکوڑے گاما شامل نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی کی بیماری کے سبب مالندی جزیرے پر ہی رک گیا تھا واسکوڑے ہندوستان کے اپنے پہلے سفر کے دوران اس علاقے کے لوگوں کے بارے میں یہاں کی روایات اور ہندوستان میں چھپے خزانوں کے بارے میں بہت حد تک آگاہی حاصل کر چکا تھا چنانچہ اس مرتبہ وہ پندرہ جنگی جہازوں اور آٹھ سو فوجیوں کے بیڑے کے ساتھ آیا اس نے راستے میں ملنے والے متعدد جہازوں کو لوٹا راستے ہی میں کالی کٹ سے مکہ مکرمہ جاتے مسلمانوں کے ایک جہاز جس میں پچاس خواتین سمیت چار سو حجاج شامل تھے ان کو لوٹنے کے بعد آگ لگا دی اسی سفر کے دوران واسکوڈے نے کالی کٹ کے نزدیک بیس ہندوستانی جہازوں کو لوٹا ان کے عملے کو بے دردی سے زبا کیا اور آٹھ سو سے زائد قیدیوں کے ناک کان اور ہاتھ کٹ کر ایک کشتی میں ڈال کر ایک خط کے ساتھ وہاں کے راجہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ وہ ان کا سالن بنا کر کھالے روایات کے مطابق اس دفعہ واسکوڈے کے تیور کچھ اور تھے جسے کالی کٹ کے راجہ نے بھابتے ہوئے اپنا ایک ایلچی باتچیت کے لیے بھیجا لیکن طاقت کے نشے سے سرشار واسکوڈے نے ایلچی کے ہوت اور کان کٹ کر اس کی جگہ کتے کے کان سلوا کر راجہ کو بھیجوا دیے اگلی بار جب واسکوڈے گاما ہندوستان وارد ہوا تو اس نے افریقہ کے مشرقی ساحلی شہروں کو بلا وجہ بمباری کا نشانہ بنایا ہندوستان کی ایک بندرگاہ اور ایک ساحلی شہر گوہا پر اپنا قبضہ جمع لیا اور عملا بر سغیر میں پرتگالی کالونی کی بنیاد رکھ دی سن پندرہ سو چوبیس میں اس صفاق شخص کو ایک معمولی مچھر نے کٹ کر ملیریا بخار میں مبتلا کر دیا اور چند دنوں کے اندر بے گناہوں کا یہ قاتل شخص انتہائی بے بسی کے عالم میں ہندوستان کے شہر پوچی میں لقمیں اجل بن گیا دوستو یہ وہ ورزن تھا جو کہ ہندوستانی تاریخ سے لیا گیا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں مغربی مورقین کے کچھ ورزن مغربی مورقین کا دعویٰ ہے کہ واسکوڑی گاما کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے راجہ ساموتری کو بتایا گیا تھا کہ پرتگالی ہندوستان میں عیسائیوں اور مسالوں کی تلاش میں آئے ہیں اور یہ دراصل پرتگالی بادشاہ کے سفیر نہیں ہیں بلکہ سمندری ڈاکوں ہیں ایسے میں واسکوڑی گاما اور راجہ کے تعلقات تیزی سے کشیدہ ہو گئے اور پرتگالیوں نے مایوس ہو کر بلاخر 29 اگست کو ہندوستان سے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا اس کے بعد پرتگال اور ہندوستان کے درمیان تعلقات مسید کشیدہ ہو گئے اور پرتگالی بحری جہازوں سے ہندوستان تک کا سفر اور کالی کٹ میں مسلح جھڑپیں معمول بن گئیں پرتگال کے یہ جنگی بحری جہاز واسکوڑی گاما کے تریافت کیے گئے نئے راستے سے ہوتے ہوئے ہندوستان پہنچتے تھے جسے انڈیارن کا نام دیا گیا تھا اس سلسلے کی دوسری مہم پندرہ سو عیسوی میں پیڈرو الویرس کیبرل کی کمان میں شروع کی گئی جس کا بنیادی مقصد ساموثری کے ساتھ معاہدہ تیہ کر کے واسکوڑی گاما کے منفی تاثر کو ختم کرنا تھا لیکن ایک بار پھر کالی کٹ اور پرتگالیوں کے درمیان مسلح تصادم کے بعد یہ مہم بھی ناکام ہو گئی بلاخر پندرہ سو دو میں واسکوڑی گاما نے اسرار کیا کہ وہ ہندوستان کے چوتھے سفر کے لیے بحری بیڑے کی قیادت کرے گا اس کی درخواست قبول کر لی گئی واسکوڑی گاما اس بار یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا عظم لے کر بدلہ لینے کے لیے اپنے کزن دو چچا اور بہنوئی کے ساتھ پندرہ بحری جہازوں اور آٹھ سو آدمیوں کے ساتھ یہ بحری بیڑا جب کالی کٹ پہنچا تو اس وقت راجہ ممکنہ تجارتی معاہدے پر باتچیت کے لیے تیار تھا لیکن واسکوڑی گاما اپنی سابقہ ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو کر آیا تھا ایسے میں جب کالی کٹ سے تمام مسلمانوں کو بے دخل کرنے کے لیے واسکوڑی گاما کے مطالبات کو مسترد کر دیا گیا تو واسکوڑی گاما اور اس کے ساتھیوں نے فصیلوں سے محروم اس شہر پر دو دن تک انتہائی ویشیانہ بمباری جاری رکھی اور مقامی بحری جہازوں پر قبضہ کرنے کے بعد ان کے عملے کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ساموتری نے بحری جہازوں سے یہ جنگ لڑنے کی کوشش کی لیکن پرتگالیوں نے اس کی بحری فوج کو تباہ کر دیا کیونکہ وہ اس قسم کی جنگ کے لیے پہلے ہی سے تیار ہو کر آئے تھے وظاہر محسوس ہوتا ہے کہ واسکوڈے گاما نے ہندوستان میں پرتگالی ریاست کے بجائے اپنے ذاتی ایجنڈے کو ترجی دی تھی کیونکہ پندرہ سو تین میں پرتگالی بحری بیڑے نے تجارتی معاہدہ کیے بغیر کالی کٹ سے وطن واپس جانے کا فیصلہ کیا لیکن اس بار پرتگالی بحری بیڑے کا چھوٹا سا حصہ ہی واپس جانے میں کامیاب رہا گفتو شنید کے بجائے کالی کٹ پر حملہ کرنے اور مقامی تاجروں کے ساتھ معاہدوں میں ناکامی کے نتیجے میں پرتگال کے اس ہیرو کو اپنی ناقص حکمت عملی اور بحری بیڑے کا بڑا حصہ گما دینے کی وجہ سے خود غرض قرار دیا گیا اور یوں اس کی بقیہ زندگی کے حالات کافی ناخشکوار رہے پرتگالی فرما روان کی نظروں میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کی بہت سی ناکام کوششوں اور بادشاہ کے جانشین کی تقرری کے بعد کیسٹائل جانے کی دھمکی دینے پر بلاخر واسکوڈے گاما کو کاؤنٹ آف ویڈی گوئیرہ اور وائس رائے کا نام دے دیا گیا لیکن واسکوڈے گاما نے اپنی سابقہ عزت بحال کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی بلاخر اس نے پندرہ سو چوبیس میں ہندوستان کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا لیکن وہاں پہنچ کر ملیریا کا شکار ہو گیا اور اسی سال کرسمس کے موقع پر ہندوستان میں ہی دم توڑ گیا یہ واسکوڈے گاما کی مہمجوئی کا خاتمہ ثابت ہوا درحقیقت ان تمام کامیابیوں میں سے جو پرتگالی قوم نے پوری تاریخ میں حاصل کی بحر ہند میں واسکوڈے گاما کی مہمجوئی شاید سب سے زیادہ اہم ہے لیکن ہندوستانی مسالاجات کی چوری نے اس ریجن میں واسکوڈے گاما کو ہمیشہ کے لیے ایک قذاق یا بحری ڈاکو قرار دے دیا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں